شو کا سٹارٹ ہوتا ہے دو خواتین کے رومان سین کے ساتھ جس میں جیمی اور سرسی بھابی کی بیٹی مارسیلا کی موت کو بھی دکھایا جاتا ہے اور پھر اسی بہانے پچھلی اپیسوڈ کی تابر توڑ جھلکیوں کو بھی چلا دیا جاتا ہے ہیلو گائز میں ہوں اشفاک ٹارگیریان اور میں رشتے میں خلیسی کا پھپی کا لڑکا لگتا ہوں اور پھر چلائی جاتی ہے وہ دھن جس کا آپ سب کو بے سبری سے انتظار ہے اور اب میں اپنی دھنچ ایک پوجا والی آواز میں اس کو آپ کے سامنے گنگناؤں گا پہلے سین میں جان سنو کو دکھایا جاتا ہے جس میں وہ اپنی بارات لے کے اپنے سسرال میرا مطلب خلیسی کی رہائشگاہ پہنچتے ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا گانا فٹ ہوتا ہے پھر دولے راجہ جان جب ڈرائنگ روم تک چل کے جارے ہوتے ہیں تو بیچ میں ان کو خلیسی کے شیطانی بچے ڈراتے ہیں بچے کیا سالے اتے بڑے بڑے ڈرائگنز ہیں اور جان یہ منظر دیکھ کے شنٹ رہ جاتے ہیں پھر میس اینڈے جو کہ پکڑم پکڑائی کی انڈیفیٹڈ چیمپئن رہ چکی ہیں خلیسی کا تعرف کراتی ہیں کہ یہ ہے وہ خاتون جس نے ان شیطان ڈرائگنوں کو جنم دیا جس پہ جان ایسے رییکٹ کرتے ہیں جیسے آپ کا کہیں بڑے گھر میں رشتہ ہو جائے اور آپ ان کے گھر میں پہلی بار آ کے ہر چیز کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی عجوبہ ہو اس کی بیسٹ اگزیمپل ہے اور پھر خلیسی بلکل امیر گھر کی لڑکیوں کی طرح لڑکے والوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتی ہیں جس پہ لڑکے والے میرا مطلب جان ان کے دباؤں میں نہیں آتے اور دبے لفظوں میں ان پہ تھوڑا ہیوی بھی آ جاتے ہیں اس پورے سین میں ٹیرین بلکل سمرن کے باؤ جی والا کردار ادا کرتے ہیں اس سین کو دیکھ کے مجھے بلکل وہ والی فیلنگز آتی ہیں کہ جب آپ نئے نئے ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ون اپ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیوٹ اور پھر آتا ہے یورانگ گری جوائے اور منہوز گری جوائے جو کہ بلکل سنی دول کی برباد جوانی لگتے ہیں اوبرائن کی بیوہ اور اس کی بیٹی کو سنڈے بزار سے گزارتے ہوئے سرسی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی روٹین کی چھچوری حرکتوں کے ساتھ سرسی کو لائنے کرانا شروع کر دیتے ہیں جس پہ سرسی ان کا دل رکھنے کے لیے کہتی ہیں ہاں ہاں دیکھوں گی سوچوں گی دیکھوں گا دیکھوں گا اور پھر آتا ہے سرسی کا سین جس میں انہوں نے اپنے آسیم جوفا کے سوٹ پہ نئی بیل اور پیکو کا کام بھی کرا لیا ہوتا ہے اور وہ اوبرائن کی بیوہ کے سامنے اس کی بیٹی کو اپنے لبوں سے چورن چٹنی کھلاتی ہیں بڑے بزرگ صحیح کہا کرتے تھے کہ لینیسٹرز ہمیشہ اپنا کرز اتارتے ہیں اور پھر سرسی اور جیمی کا ایک معشوق سین آتا ہے جس میں سرسی جھک کے سر جیمی کے لیے کچھ اٹھاتی ہیں اور اگلے ہیلہ میں دونوں اپنے اپنے بستر ماف کیجے گا اپنے بستر پہ سو کے اٹھتے ہیں اور سرسی اپنی وکٹوریا سیکرٹ کی میکسی پہن کے اپنی آیا سے چادر بدلنے کو کہتی ہیں آئی گیس رات کو شاید چائے گر گئی ہوگی خیر اور پھر آتی ہے مریم نواؤ میرا مطلب سانسا سٹارگ جو کہ لارڈ بیلش کے ساتھ اپنے کارکنان پر آرڈر چلاتی ہیں اور پھر ان کے چھوٹے معذور بھائی برانگ جو کہ بورڈنگ سکول اپنی تعلیم مکمل کرنے گئے ہوتے ہیں گھر لوٹ کے واپس آ جاتے ہیں جس پہ سانسا خوشی سے پھولے نہ سماتی ہیں اور پھر وہ اپنے بورڈنگ سکول میں تین آنکھ والے کوئے کی آئیں بائیں شائع کرتے ہیں جو کہ مریم کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور پھر آتا ہے راج اور سمرہ اور میرا مطلب جان اور خلیصی کا سین جس میں خلیصی اپنا سیسی ایٹیٹیوڈ میں ہوتی ہیں لیکن اندر سے ان کو بھی جان کو دیکھ کے پھر اگلے سین میں جو رکھو دکھایا جاتا ہے جو کہ زبیدہ آپا کے بتایا ہوئے ٹوٹکے سے اب صحت مند ہو چکے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں تندرس سیم کا جتنا شکریہ دکھیا جائے وہ کم ہے ہیشٹیک تندرس سیم کے ٹوٹکے اور پھر ایک جنگ کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈائریکٹرز نے پیسے بچانے کے چکر میں تھوڑا بہت شوٹ کر کے اس اپیسوڈ میں بولا رہے جان دے جان دے اور پھر نانی اممہ کا کردار ادا کرنے والی اولینہ خاتون کو جی میرو عفضہ میں فرزان عدو خانہ سے خریدہ ہوا زہر ملا کے پیش کرتے ہیں جس کو وہ غٹ غٹ پی جاتی ہیں اور اس طرح ایک لیڈ کریکٹر کی موت اور ادھا پونا سر سے نیوڈ سین کے ساتھ اپیسوڈ 3 کا اختتام ہوتا ہے دو 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 دو